بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ کی لائیو ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا مذبان مدسر خادم سول ایوری سیچڈے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری شخصیت جو کہ یورپین قوانین پر بڑھ گہری نظر رکھتے ہیں اور ایمیگیشن کے ماہر کے طور پر یورپ بر میں جانا پہچانا نام میری مراد شفقت کٹھانا صاحب شفقت کٹھانا صاحب آپ کو جذبہ لائیو ٹرانسمیشن میں ویلکم کہتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کو اور اسلام علیکم وہ لوگ جو سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا شفقت کٹھانا صاحب ناظرین ہر سیچڈے کو یہ ہمارے جذبہ نیوز کی لائیو ٹرانسمیشن میں اپنا خصوصی طور پر ٹائم نکال کر تشریف لاتے ہیں اور ان کا فقط مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو کہ یورپ بار میں اپنے فیوچر کے بارے میں مختلف قوانین کے بارے میں اگائی چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بہتر طریقے کے ساتھ اپنی یہاں یورپ میں سروائب کر سکیں ہمارے وہ عباب جو کہ اچھی طرح سے مختلف یورپ کنٹریز کی زبانیں نہیں جانتے ہوتے اور ان کو یہ اتنی بڑی سہولت ناظرین دی جا رہی ہے کہ شفقت کشانہ صاحب ہماری قومی زبان اردو میں بہت ہی مدلل طریقے کے ساتھ یہ اپنے بہترین انداز میں قوانین کی اگاہی دے رہے ہیں اس میں یہ میں کشانہ صاحب آپ کو خوش آئند بات بھی بتاتا چلوں یہ اللہ باق کا شکر ہے کہ آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے اور جس کی فیڈ بیک آئی ہے ناظرین کی طرف سے جذبہ ان باکس میں جو سوالات آئے ہیں اس میں پورا یورپ شامل ہے میں ایک ایک ملک کا نام لوں تو وہ پاسیبل نہیں ہو سکے گا ٹائم کی قلت کی وجہ سے لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ پروگرام پورے یورپ میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے اور پاکستانیوں کی اس میں بے پناہ جو مقبولیت ہوئی تھی جا رہی ہے اور اس میں یہ بڑا زبردست آپ ایسا کارنامہ سارانجام دے رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فری اینڈ فیر آ کر لوگوں کو وہ مشورہ دیں آج کل تو مشورے کے بھی پیسے وصول کیا جاتے ہیں یہ ایک قسم کا آپ جہاد کر رہے ہیں تو میں اس کے لیے بھی آپ کو دوبارہ سے خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور جذبہ کی پوری ٹیم کی طرف سے جی بہت بہت شکریہ اور آپ کا شکریہ انہیں اچھے الفاظوں کا انسان اپنی طرح سے کوشش ہی کر سکتا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں ہم ہمارا جو بھی ہمیں سوال ملتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جتنا بھی آسانی سے اور جتنا اچھا اور جتنا ہی ڈیٹیل میں اس کا جواب دے سکے ہیں وہ کوشش کریں گے اور اگر ہمیں کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے تم اس کا جواب بالکل نہیں دیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کا جواب فائنڈ کر کے اگلے پرگرام میں اس کا جواب دیا جائے اور ہم اپنی جو کمیونٹی ہے پورے یورپ میں رہ رہی ہے ان کی ہم نے رہنمائی کرنی ہے کوشش کرنی ہے مدد کرنی ہے یہ پلیٹسرم ہی سے لیے بنے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے تو ہم آنے والے پروگراموں میں اس پروگرام میں آگے بھی جتنی بھی ہم جو جواب سوالوں کے ہوں گے ہم اچھے سوال دیں گے اور جو ڈرائٹ سوال ہوں گے وہ دیں گے ہم نے لوگوں کو گمراہ بھی نہیں کرنا ہم نے لوگوں کو جھوٹے خواب بھی نہیں دلانے جھوٹے امیدیں بھی نہیں دینی بلکہ ہم نے کیونکہ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں مجھے آتے ہیں آپ کو آتے ہیں کافی لوگوں کو آتے ہیں ہم نے لیگل طریقے سے جواب دینا ہے ہماری ذمہ داری نہیں کہ کسی کا ویزا لگتا ہے نہیں لگتا یا اس کے کتنے چانسز ہیں کتنے پرسنٹ لوگ کرتے ہیں کہ میرے اس ویزے میں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں تو اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں ہم نے جو لیگل راستہ ہے وہ شو کرنا ہے کہ قانون میں کیا لکھا ہے آگے پھر بندے کا اپنا کیس ہوتا ہے اپنی قسمت ہوتی ہے آپ کی اپنے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے وہ آگے کی بات ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی قسمت اس میں ہمیں نہ بلیم کیا جائے کہ آپ نے کسی پرگرام میں کہا تھا کہ یہ چیز ایسے ممکن ہے اور یہ نہیں ہو بالکل یہ ضروری چیز ہے کہ ہم کسی چیز کی گرنٹ نہیں لیتے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا کبھی نہیں ہم صرف آپ کو قانون بتا رہے ہیں کہ قانون میں یہ چیزیں لکھی ہیں قانون میں یہ possibility ہے اور باقی پھر آپ کی اپنی قسمت ہوتی ہے تو یہ میں یہ تو یہ بھی clear کر چکا تھا آج بھی clear کر رہا ہوں وہ چیزیں ماہستہ تھا ہر پرگرام میں clear کرتے رہیں گے تاکہ کسی کو غلط کوئی غلط expectation نہ آ جائے غلط لوگ خواب نہ دیکھیں لوگ غلط ان کو ہم نے اچھی رہنمائی دینی ہے لیکن ان کا کام خراب نہیں کرنا پتھانا صاحب جب آپ اتنے بڑے نیٹ ورک پر آ کر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور آپ بلا شبہ ایکٹھ ہیں تو اس میں تو ناظرین کو قطن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں کوئی ایسا لولی پاپ دیا جائے گا یا کوئی شارٹ کر سبتائے جائیں گے یہاں تو فقط قانون کی جو پاسداری ہے اور قانون کے این مطابق جو مشورے ہیں وہ ہی دیے جا سکیں گے تو یہ آپ نے بڑا زبردست کیا کہ آپ نے مزید بھی اس کو کلیئر کر دیا انشاءاللہ ناظرین اس میں دن بہتر ہی آتی جائے گی جس طرح ابتدا میں ہمارا پلان تھا کہ ہم سویڈن کی امیگیشن پر زیادہ فوکس کریں گے لیکن آپ کے جو سوالات ہیں یا آپ کے جو پرانز ہیں وہ پورے یورک بار کے پاکستانیوں نے جو ہمیں سوالات بیجے تو اس پر پھر ہمارے شفتانہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں چونکہ پورے یورپ کے قوانین سے واقف ہوں تو انشاءاللہ جس کنٹریز میں بھی ہمارا کوئی پاکستانی بائیر ہمیں سوال کرے گا انشاءاللہ بھی فضل تعالیٰ اس کا درست جواب دیا جا سکے گا اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ذہن میں رکھی ناظرین یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پاسیبل نہیں ہوتے تو پھر وہ ہمارے شفتانہ صاحب اس کو نوٹ فرماتے ہیں اور اس کو نوٹ کر کے نیکسٹ اپیسوڈ جب ہمارا نیا پروگرام سامنے آئے گا تو اسی وقت اس کا سب سے پہلے قانون کے حوالہ کو دیکھ کر کو جواب دیا جائے گا تو اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے اس کو بہتر بنائیے ہماری غلطیاں بھی دور کیجئے اور ہمیں آئے بھی اور اپنے سوالات سے بلکل ہمارے ساتھ رہیں اپنے سوالات ہمیں بیجیں اور انشاءاللہ بفضل تعالی ہماری حد تلوسہ کوشش ہوگی کہ آپ کو فیل وقت جو درست مشورہ ہے شفق صاحب وہ آپ کو ضرور اس سے نوازیں شفق صاحب ایک جیسے میں یورپ کے ہر ملک کی قوانین کا ماہر بلکل نہیں ہوں تاکہ لوگوں کو یہ مصر کہ یورپ کے ہر ملک کے قانون کا ماہر ہوں جو یورپ ییو کے قانون ہیں ییو نیشنل نیشنلٹی جن کے لوگوں کی ہے جن کے ییو کارڈ کے قوانین ہیں ان سے میں بڑی اچھی طریقے سے ان سے واقع فون کو جانتا ہوں ان میں کام کر چکا ہوں باقی اگر ہر ملک کے جو ریزیڈنسی کے قوانین ہوتی ہیں ان کا مجھے کہا شاید تیل میں نہ پتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو یہ بھی کلیر کر دوں جیو نیشنل بھائی جب صاحب چونکہ آپ فرام سویڈن ہیں اور ہمارے ناظرین کو اس بات کی اگاہی ہے کہ ہم نے حتیل وسا آپ سے وہی سوالات پوچھنے ہیں کہ کون ایسا طریقہ ہے کہ میں سویڈن میں سیٹل ہو سکتوں اس میں ہمارے ڈاکمنٹس کی ہیں کسی کے پاس لیم اے ہے کسی کے پاس یورپن کارڈ ہے کسی کے پاس نیشنلٹی ہے تو یہ تو سے اگاہی دے سکیں گے تو آج آج کے پروگرام کا اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شب صاحب ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بیجا ہے جرمن سے وہ کہتے ہیں میں جرمن پاسورٹ ہولڈر ہوں ٹھیک ہے اور میری بیگم انگلینڈ کے ویزا پر ہے کیا میں انہیں سویڈن لا کر ان کے ڈاکمنٹ بنوا سکتا ہوں بلکل دیکھیں اگر آپ کی وائف وگ کے پاس ویزا ہے یا نہیں یا کس ملک کا ویزا ہے اس سے میٹر نہیں کرتا جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک یورپین کنٹری کی نیشنلٹی ہے جرمنی بے شاکر آپ کے پاس فرانس کی ہوتی ہالنڈ کی ہوتی اٹلی کی ہوتی سپین کی ہوتی کسی اور یورپین کنٹری کی نیشنلٹی ہوتی تو قانون سب کے لیے سیم ہے تو اس چیز پر بارے بات ہم بچھلے پروگرامیں بھی کر چکی ہیں اس پہ ہم پھر بات کر لیں گے کہ اگر آپ کے پاس جرمنی کا پاسپورٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے آپ سپیلنش یہاں پہ آئیں گے ٹریول کر کے آپ بے شک ساتھ اپنی وائف کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں بیک کے آز ان کے پاس ایک ویزا ہے پتہ نہیں ان کے پاس جو کہتے ہیں ایک ریزیڈنسی ہے یا کوئی اور ٹائپ کا ویزا ہے لیکن کیونکہ ان کے پاس ویزا ہے تو وہ لیگلی طرح پر ٹریول کر سکتے ہیں تو آپ دونوں کٹھے بھی آ سکتے ہیں آپ ان سے پہلے بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ سر آپ کے آپ نے آ کر یا تو آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے ورک آپ کے پاس جاب کانٹریکٹ ہوگا یا آپ نے یہاں پہ آ کے اپنا بزنس آپ کے پاس ہوگا آپ بزنس آپ کریں گے یہاں پہ آپ کے کوئی نہ کوئی بزنس آپ چلائیں گے یا آپ کے پاس اناف سیونگ منی ہوگی اس کی اگزیکٹ اماؤن تو قانون میں نہیں لکھی ہوئی لیکن اڑائی تین لاکھ اگر آپ کے پاس کرونے سوڑیش کرونے ہوں گے تو اس بنا پہ سر آپ جس کے پاس جرمنی کی نیشنلٹی ہے آپ یہاں کے ٹیکس آفیس میں جائیں گے اور آپ نے آپ کو جس سے کرائیں گے اس کے لیے یا تو آپ کے پاس وانس اگین جاب کانٹریکٹ ہوگا یا آپ کے پاس آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے یا نمبر تھری سیونگ منی ہوگی اس کے لیے اگر آپ کو پینشن مل رہی ہے اپنے اپنی کنٹری سے جرمنی سے تو وہ یہاں جنہیں کہ آپ منسلک کر سکتے ہیں آپ کی پینشن یہاں گے مل سکتی ہے تو یہ بھی ایک پاسیبیٹی ہے یا اگر آپ نے یہاں پہ سٹڈی کرنی ہے تو یہ پانچ کٹیگوری آپ کی آگئی ان پانچ کٹیگوری میں سے کہ کوئی بھی آپ کے پاس کٹیگوری ہو یہاں آپ کے ٹیکس آفیس میں جا کے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں گے ساتھ ساتھ سر آپ کے پاس ایک ہیلتھ انچورنس بھی ہونی چاہیے آپ جس کنٹری سے ہیں جرمنی سے وہاں آپ اپنے لیے ایک پرائیوٹ ہیلتھ انچورنس ہے وہ آپ کرا لیں گے اس سے آپ کو یہاں پہ آپ ریجسٹر ہو جائیں گے یہاں پہ افکرس آپ کے پاس ایک آڈرس بھی ہوگا جہاں آپ نے کہنا کہ آپ نے رہنا ہے تو یہ آسانی ہوگی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کی وائف آتے ہی اگر آپ اکٹھے آتے ہیں آپ اپنا ویزا ویزا تو نہیں کہتے لیکن آپ نے ریجسٹریشن جو ہے وہ ٹیکس آفیس میں کرائیں گے اور آپ کی جو وائف کا جو ویزا ہے جو کارڈ اس انہوں نے اپلائی کرنا ہے وہ مائیگریشن بورڈ میں ہمیں اپلائی کر لیں گے تو دونوں سیچویشن میں ایک آپ کا کیس ہوگا ٹیکس آفیس میں وہ دو تین مہینوں میں ایک سے دو ایک سے تین مہینے میکشمیس میں کور ہو جاتا ہے اس میں صرف انہوں نے یہی دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے کام کہا کہ آپ نے کام کرنا ہے تو دیکھیں گے آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں ٹیکس جا رہا ہے یا نہیں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو وہی بات کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کا بزنس چل رہا ہے یا نہیں تو آپ کا یہاں پر ریجسٹریشن ہو رہے گی سہا سہا آپ کی وائف کا کیس جو ہے وہ مائیگریشن بورڈ میں چل رہا ہوگا اس کیس میں انہوں نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کا جس وجہ سے آپ یہاں پہ آئے آپ نے کہاں پہ آپ کے کام کرنا تھا یا آثر آپ نے یہاں پہ بزنس چلانا تھا یا آپ نے آکے یہاں پہ سٹڈی کرنا تھا آپ کو پینشن آنی تھی یا آپ کے پاس اناف سیمنگ منی ہے تو آپ جس مقصد کے لیے وہ کر رہے ہیں یا نہیں اکثر لوگ یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں جو کٹنگ میں پہ جاب کانٹریکٹ ہے تو ٹیکس آفیس آپ کا ٹیکس دیکھیں گے ڈکلیر ہو رہا ہے یا نہیں آپ کی پیس لپ دیکھیں گے آپ کا دیکھیں گے کہ آپ کو جو سیل دی ہے آپ کے بینک اکاونٹ میں آ رہی ہے یا نہیں تو اگر یہ چیز ٹھیک ہوگی تو وہ نیکس ٹیپ پہ دیکھیں گے دوسری چیز کہ آپ کا جو رشتہ ہے آیا کہ وہ سچا ہے یا نہیں اگر آپ کا رشتہ سچا ہے تو آپ کو وہ آپ کی وائیو کو پانچ سال کا یہاں کا کارڈ مل جائے گا یہ ہوگی پہلی چیز اگر آپ کا رشتہ سچا نہیں ہوگا فر ایکزمپل اگر ایسی مسائل لے لینا کہ اگر ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کے پاس فر اگزمپل جرمنی کا ویزہ ہے اور جو ان کے ساتھ جو ان کی بائیف ہیں وہ ان کا رشتہ اتنا پرانا نہیں ہے وہ ابھی ملے ہیں وہ دو مہینے پہلے جرمنی میں ملے ہیں یا وہ دو مہینے پہلے کہیں اور ملے ہیں ابھی مل رہے ہیں اور ان کا رشتہ اتنا لمبا پرانا نہیں ان کی ہسٹری تنی لمبی پرانی نہیں میں ایک ایگزیمپل لے رہا ہوں نا کیونکہ اس رکیم سیچوچن بھی آتی ہیں تو وہ پھر اس کیس میں ریٹیئر سے دیکھیں گے کہ آیا کا ان کا رشتہ سچا پکا ہے یا نہیں پھر وہ انٹریو لیتے ہیں ایک دوسری کے بارے میں معلومات لیتے ہیں آپ ایک دوسری کو کتنا جانتے ہیں کتنی عرصے سے جانتے ہیں اور کافی بہت زیادہ سوال کرتے ہیں پھر اس کے بعد نتیجے پیادے ہیں کہ کہ یہ رشتہ سچا ہے یا نہیں تو اسی حساب سے پھر وہ فیصلہ ہوگا یہاں پہ آپ کو یہاں کا ایک پرسنل نمبر مل جائے گا آپ سسٹم کا حصہ بن جائے گے پانچ سال کے بعد جب آپ کی وائف کا ختم ہونے والا ہوگا کارڈ اس کے بعد انہیں آپ کی وائف نے پرمنٹ یہاں پہ کارڈ اپلائی کرنا ہے ساتھ میں آپ بھی اپنا یہاں کا پرمنٹ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد جب پانچ سال گزریں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ آپ کی وائف جس جس بنا پہ جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئی تھی وہ پورا ہوا ہے یا نہیں تو آپ کی وائف یہاں پہ آئی ہیں آپ کے ساتھ تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کا رشتہ ان پانچ سال میں قائم رہا یا نہیں اگر آپ کا رشتہ سال بعد ختم ہو گیا دو بعد ختم ہو گیا تین بعد ختم ہو گیا جو چیزیں میٹر کرتی ہیں پھر وہ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ہمارے بائی صاحب ہیں جو جرمن کے نیشنلٹی ہے ان کے پاس وہ انہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے ان پانچ سال میں کام بھی کیا یا نہیں کیا یا پہلے دو تین سال ہی کام کیا ہے اس لئے کہ اگر آپ کو دیکھیں سیمپل ہے نا کافی ہمارے لڑکے جو دوسری ایو کنٹریز سے لڑکیاں شادی کر کے لے کے آتے ہیں یعنی کہ آپ کر لیں یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ رہ رہا ہے سویڈن میں یا جرمنی میں رہ رہا ہے یا پورٹوگاڈ میں رہ رہا ہے یا سپین میں رہ رہا ہے ہمارا پاکستانی بھائی اور اس کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے کسی اور یورپین یونین کی لڑکی کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ایک بندہ لے رہے ہیں اس کا نام ہے علی علی سویڈن میں آتے ہیں یا وہ ڈانمارک میں رہتے ہیں یا وہ ناروے میں رہتے ہیں جرمنی میں رہتے ہیں کسی بھی کنٹری کر دار نہیں کانون سیملر ہے تو علی کا کہیں اور ویزا نہیں ملتا تو ان کو پیار ہو جاتا ہے کسی اور یورپین کنٹری کی لڑکی سے وہ ان کو پیار ہو جاتا ہے سپین کی لڑکی سے اس کے پاس سپین کی نیشنلٹی ہے تو علی آتے ہیں جرمنی میں علی آتے ہیں سویڈن میں اس لڑکی کو ساتھ لے کر تو ان کے ثرو وہ اپلائی کرتے ہیں تو پہلے اسی سچویشن میں وہ جو لڑکی ہوگی جو سپین کی سٹسن ہوگی وہ اپنے آپ کو سسٹم میں ریجسر کرے گی کہ میں سپین سے آئی ہوں یہ میرے پاس پاسپورٹ ہے مجھے یہاں پر کام مل گیا ہے کام ملنے کے بعد ٹیکس آفز میں ریجسر کرائے گی اور اس کو یہاں کا نمبر مل جائے گا ساتھ یہ ہمارے دوست علی ہیں جو بھی ہیں وہ اپنا جو ہے کہیں گے کہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں ہمارا رشتہ ہے یا تو ہماری شادی ہے یا ہم نے شادی کرنی ہے یا ہم کٹھے زیادہ زیادہ کپل رہ رہے ہیں تو وہ علی ان کے ان کی بنسبت ان کی کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیملی میمبر جو ہیں وہ بن کے وہ اپلائی کر رہے ہیں تو پھر وہ علی کا کیس چلے گا پھر انہوں نے اس کیس میں بھئی ڈیٹیل سے دیکھنا ہے کہ ان کا رشتہ کتنا سچا پکا ہے تو رشتہ سچا پکا دیکھنے کے لیے وہ یہ ہر ایسا کی کیس ہیں اس میں فیملی ویزا پپلائی کرتے ہیں آپ بے شک پاکستان سے شادی کر کے آتے ہیں یا کسی کو اپنے بلانا ہوتا ہے یا کسی یورپین کنٹری سے کسی لڑکی سے لڑکے سے شادی کرنی ہے تو جب انہیں رشتہ پکا سچا دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن کس لینگویج میں ہوتی ہے اور کیا آپ کے پاس کمیونیکیشن کرنے کے لیے سیم لینگویج ہے یا نہیں وہ یہ قوانی تقریبا ہر ملک میں سیمیلر ہے اگر میں اردو بولتا ہوں اور میں انگلش بولتا ہوں یا میں صرف اردو ہی بولتا ہوں اور پنجابی بولتا ہوں مجھے انگلش بھی نہیں آتی مجھے سوریش بھی نہیں آتی یا مجھے جرمن نہیں آتی یا سپینش نہیں آتی تو وہ پھر وہ کہیں گے کہ جسے لڑکی سے آپ نے شادی کیا اگر وہ سپینش ہے تو وہ صرف سپینش بولتی ہے اس کو انگلش نہیں آتی آپ کو انگلش نہیں آتی یا آپ کو انگلش آتی ہے اس کو نہیں آتی تو آپ کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں لیکن جب پیار محبت ہوتا ہے تو پیار محبت جب کسی جس سیلیشنشپ ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے ایسا فیملی میمبر پیار محبت جو ہو گیا فیملی بن گئی تو سر وہ دیکھیں گے کہ آپ پہلی چیز دیکھیں گے کہ آپ کی کمیونیکیشن کی سیم لینگویچ ہے یا نہیں اگر آپ کی سیم لینگویچ ہی نہیں لڑکی کو انگلش نہیں آتی آپ کو تھوڑی بوت آتی ہے تو پھر آپ نے کیسے اپنی جان پہچان کی کیونکہ پیار محبت بڑھانے کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے میں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے یا اس کا ہسمن بن کے اس کی وائف بن کے کپل بن کے تو اس کی جان پہچان ہی نہیں آپ کی ہو رہی کمیونیکیشن نہیں کر رہے تو کیسے جان رہے کیسے آپ کو پیار ہو گیا تو ان کے معاملوں میں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے یہ پہلی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے اب لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کر لیتے ہیں ہم جو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ انہف نہیں ہوتا تو ان سیچویشن میں آپ کا انگلیس سیکھنا لڑکی کا انگلیس سیکھنا اور یہ کہنا کہ ہم سینگ لینگویج میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ پہلی چیز آتی ہے اگر آپ اس سوال سے پاس نہیں ہوئے آپ گئے دوسری چیز سے سر آپ کی آگئی آپ کی جان پہچان آپ کتنا جانتے پہچانتے ہیں اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ سگرٹ پیتی ہے یا نہیں تو اگر میں کہہ دوں نہیں اور اس سے پوچھیں کیا تم سگرٹ پیتی ہے وہ کہے گی ہاں تو پھر آپ اگر آپ کتنی جان پہچانے ہیں بیسیک چیزیں ہیں بیسیک جو سوال ہیں اس کے آپ کے جواب سیملر نہیں ہوتے تو پھر وہ یہی سمجھیں کہ رشتہ یہ فیک ہے کیونکہ آپ کی جان پہچانے نہیں وہ پوچھے کہ کل شام آپ نے کیا کیا تھا کیونکہ آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کٹھے از اکپر رہ رہے ہیں لڑکی کہہ رہے کہ ہم گھر میں تھے آپ کہیں کہ ہم بار کل گھومتے رہے ہیں سوال ڈیفرنٹ آگئے پھر لڑکی سے پوچھیں گے کہ لڑکے کے ماں باپ کا نام کیا ہے لڑکے کے بہن بھائی کتنے ہیں ان کا کیا نام ہے اس طرح کے پھر کافی چیزیں جو ہیں وہ اس سے انہیں جان پہچان کرنی ہے تو اگر اس سے پاس ہو گئے پھر وہ نیکسیز دیکھیں گے پھر وہ نیکسیز دیکھیں گے کہ آپ کے رشتہ کتنا لمبا ہے کتنا پرانا ہے یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اب یہ کہیں گے کہ ہم پچھلے مہینے ملے آج ہم کو پیار ہو گیا کل ہم نے شادی کرنی ہے یہاں کے معاشرے میں اس کو سیرس نہیں سمجھا جائے گا آپ یہ کہیں گے ہم سال پہلے ملے ہیں چھے آر نو مہینے پہلے ہم ملے ہیں اور ہماری گپ شپ ہوئی ہم ملے ہر روز ملتے رہے پیار محبت بڑا 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 اور اب ہم یہاں ایک ایک ایسے مقام پہ آپ پہنچ چکے ہیں آج کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے ساری زندگی کٹھے گزارنی ہے تو اس طرح کے کافی چیزیں ہوتی ہیں جنہوں میں نے ایکسٹر آپ کے سوال کو یعنی کہ جواب دے دیا کیسے کی سیچویشن کافی آتی ہیں تو اگر آپ کا رشتہ سچا پکا ہوگا آپ کمیونکیشن کرنے کے لیے آپ کی سیم لینگویج ہے آپ کے رشتہ تھوڑا پرانا ہے then of course آپ کو ویزا مل سکتا ہے میں ہم علی کی مثال لے رہا تھا کہ جو یورپ میں دکے کھا رہے ہیں کئی سالوں سے کہیں ویزا نہیں لگ رہا آج آ کے ان کو پیار ہو جاتا ہے ایک سپینش لڑکی سے یا اٹلی کی لڑکی سے یا جرمنی کی لڑکی سے یا دنوارک کی لڑکی سے تو ان کا پھر ہو جاتا ہے اس طرح کی مثالیں for example میں نے آپ شاید ایک پہلے پروگرامے میں دی تھی کہ دنوارک یا ناروے یا ہالنڈ ان کے جو قوانین ہیں وہ بہت ہی tough ہے اگر آپ کی ایج بائیس تئیس چوہ تئیس چوبیس سے نیچے ہے نا تو آپ پاکستان سے لڑکی یا لڑکا مگواہ نہیں سکتے شادی کر کے آپ کی ایک ایج ہونی چاہیے اس کے بعد پھر آپ کو ویزا اپلائی کر لیتے ہیں اس کے لیے کافی لوگ سویڈر پھر شفٹ ہوتے ہیں پیپرو میں وہ دنوارک والے جو ہیں وہ اگر کسی کی بیٹنی شادی کرنی ہے اس کی ایج انیس بیس اکیس ہوگی تو وہ وہ سویڈر شفٹ ہوگی وہ لڑکا جو ہے وہ سویڈر میں اپلائی کرے گا تو یہ اس سیچویشن کی ہم بات کر رہے ہیں جی صاحب اچھا شخص صاحب یہ تو آپ نے بڑا ڈیٹیل سے جواب دے دی اور محیل ہے اس کے ریلیٹڈ اور بھی تین چار سوال تھے اور ان سب کو اس آپ کے جواب سے بلکل تشفی ہو گئی ہو گئی کہ آپ نے مختلف انگل سے اس پر ایک مددل گفتگو کر دی ہے آگے ہمارے ایک شکیل صاحب ہیں جو یونان سے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال تو مکمل نہیں ہے پورا سوال نہیں ہے لیکن چلو اس میں یہ فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سویڈن میں جو چینج پیپر کرنا چاہتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے میرے پاس گریگ کے پیپر ہیں گریگ کے پیپر پیپر کی مختلف کنڈیشن تو ایو کارڈ ہے اس پر تو ہم امیشہ جسے ہم یہاں کی زبان میں اپنی ماکرون کہتے ہیں اس پر تو گفتگو کرتے رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی وضاعت یہ بھی فرما دیں کہ جن کے پاس ایو کارڈ نہیں ہے لیکن تین سال کا کارڈ ہے وہ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں تو آیا وہ بھی سویڈن کے ڈاکمنٹ لینے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں جی بلکل نہیں دیکھیں جو جس طریقے سے سو اس سوال کا جواب ہاں میں بھی اور نہاں میں بھی ہے اس کے پھر اور راستے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایو کارڈ ہے یا ایو نیشنیلٹی ہے تو آپ بڑی آسانی سے یہاں پہ آ بھی سکتے ہیں اور آ کے کام سٹارٹ کر کے ساتھ ہی ویزا اپلائی کر لیتے ہیں اور جب تب آپ کو ویزا نہیں ملتا آپ یہاں پہ لیگل رہ بھی سکتے ہیں اور لیگل کام بھی کر سکتے ہیں لیگل بینک اکاؤنٹ بھی کھوڑ سکتے ہیں آپ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں جیسے ہم ہے تقریبا تو آپ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایو کارڈ ہے یا ایو نیشنیلٹی ہے تو اس پہ ہم پچھلے پروگرامے میں بھی بات ڈیٹیل میں کر چکے ہیں ہم اس کا جواب پھر بھی اس کو دیں گے تھوڑا تاکہ اگر ان کے پاس اپی میکرون ہے تو ان کا جواب دیں گے لیکن اگر ان کے پاس وہ ڈاکومنٹ نہیں یا آپ کسی بھی ملک میں آپ اٹلی میں ہیں آپ فرانس میں ہیں آپ سپین میں ہیں آپ پورٹوگال میں ہیں گریس میں ہیں کسی بھی یورپین کنٹری میں ہیں آپ کے پاس ایک limited residency ہے آپ کے پاس ایو کارڈ نہیں یا آپ کے پاس ایو نیشنیلٹی نہیں لیکن باقی کارڈ ہیں آپ کے پاس بچہ آپ کے پاس permanent کارڈ بھی ہو لیکن وہ ایو کارڈ نہیں تو اس کے لئے آپ یہاں آ جو سکتے ہیں تین مہینے کے لئے رہ بھی سکتے ہیں لیکن تین مہینے کے بعد آپ کو واپس جانا پڑے گا اور ان تین مہینوں میں سر آپ کام نہیں کر سکتے آپ کو اجازت نہیں کہ آپ یہاں پہ کام کر سکے کیونکہ آپ کے پاس ایو کارڈ نہیں آپ نے اگر یہاں کی کوئی ریزیڈنسی لینی ہے تو اس کا یا تو ایک طریقہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ کام تلاش کر کے ایک اور ترم ہے اس کو کہتے ہیں ورگ پرمیٹ وہ اپلائی کر سکتے ہیں ورگ پرمیٹ کا پھر اور رول ہے یعنی کہ اگر کمپیر کرتے ہیں ایو کارڈ والوں سے اس کا یہ ہوتا ہے ورگ پرمیٹ کا میری کمپنی ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے میری کمپنی میں میں ایک ویکنسی ہے میں آپ کو جاب دیتا ہوں میں اس جاب کو پہلے ایڈورٹائز کروں گا دس دن کے لیے پھر آپ نے ملک چھوڑ کر یعنی کہ آپ نے واپس اگر گریز سے ہیں یا اٹلی سے ہیں واپس وہاں جائیں گے اور آپ نے یہ شکر ہے کہ وہاں بیٹھ کر آپ اپلائی کر رہے ہیں جب آپ نے اپلائی کر لیں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ بیٹ کریں گے اپنے فیصلے کا آپ کا فیصلہ آتا ہے چھے مہینے بعد بات چار بات تین بات آٹھ بات جب تک آپ کا فیصلہ نہیں آتا آپ یہاں پہ اس طریقے سے شفٹ نہیں ہو سکتے تو اگر آپ کو کارڈ ملے گا تو پھر آپ کو دو سال کا کارڈ ملے گا دو سال میں آپ کا ٹیکس بھی ٹھیک جانا چاہیے آپ کی کمپنی میں آپ کے لیے انشورنس بھی کی ہوئی ہوں سارے ڈیمانز اور دو تین ہیں وہ فل فل ہوئے ہوں تو پھر آپ کو دو سال کا اور مل جائے گا پھر چار ٹوٹل سال بال آپ کو یہاں کا پرمنٹ مل جائے گا تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے وہ لیکھتے ہیں کہ کمپنی کتنی مضبوط ہے کتنی پرانی ہے کتنی فنانسیز سٹرانگ ہے تو یہ اکثر بہت مشکل ہوتا ہے ایسے کام ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کو کمپنی کہیں کہ ہم آپ کو کام دیتے ہیں یا تو آپ کے پاس بہت اچھا سکیل ہو یعنی کہ اس طرح کا آپ کا پیشہ ہو جس میں یہاں کام کی بہت یعنی کہ ورکر نہیں ملتے پھر ایٹی میں کر لیں تو وہاں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس عام پیشے ہیں یعنی کہ عام مزدور ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کوئی کمپنی آپ کو ملے گی نہیں جو آپ کو کام پر ہائر کر لے گا کہ یہاں بھی کاف کافی بند ہے نا وہ آسانی سے ہائر کر سکتے ہیں یہ تو کوئی آپ کا اپنا پرسنل جاننے والا ہوگا کزن کوئی بھائی کوئی دوست آپ کا قریب ہی ہوگا تو وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کمپنی ہوگی اور وہ بھی کمپنی پرانی ہوگی چادری ہوگی پرافٹ میں جا رہی ہے اس کی ٹرنمر اچھی ہے تو اس طرح کے وہ معاملات ہوتے ہیں تو وہ آسان نہیں ہوتا افکورس پاسیبل ہے ممکن ہے لیکن وہ لیمبا وہ چکر ہے لینٹلی پروسیسر ٹھیک ہے جی سر جرمن سے مارے ایک اور دوست ہیں کیسر صاحب وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جرمن نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں سویڈن پر جاؤں ان کی بیگم کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے ابھی تک جرمن کا ویزا بھی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے بھی وہی طریقہ ہوگا جو آپ پہلے فرما رہے ہیں کیونکہ پہلے والی سیچویشن میں انگلینڈ کا ویزا ہے اس کی وائف کے پاس اور کیسر کی وائف کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے لیکن ہے یہ جرمن نیشنلٹی ہولڈر تو یہ سویڈن میں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں جی دیکھیں قانون وہی ہے بھائی صاحب جو ہم نے پہلے بتایا آپ کے لئے اور آپ کی وائف کے لئے اب یہ ہے صرف اتنا ڈیفرنس آرے گا کہ آپ کی وائف اتنی آسانے سے یہاں ٹریول نہیں کر سکتی لیکن ان کی وائف پھر جرمنی میں ہوں گی پھر یہی بات ہے کہ وہ جرمنی میں ہے بغیر ویزا کے وہ پاکستان میں ہے اچھا وہ پاکستان میں ہے اگر ان کی وائف پاکستان میں ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں گے آپ کے پاس کام ہوگا آپ اپنے آپ کو یہاں پر ریجسٹر کرائیں گے ریجسٹر کرانے کے بعد آپ اپنی وائف کا ویزا بھی جہاں بیٹھ کے اپلائی کر لیں گے مائیگریشن بورڈ میں جو ہی آپ جو ہے آپ کو ٹیکس آفیس میں آپ کا پرسن نمبر جو ہے وہ ایشیو ہوتا ہے آپ دو مہینے بعد تین مہینے بعد سیٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ یہ پہلے تو آپ اپنی وائف کا ویزا اپلائی آتے ہیں آپ ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کریں گے پھر آپ ایسا کریں گے کیونکہ آپ کی وائف کا ویزا جو ہے وہ کیس پراسس میں آئے وہ چل رہا ہے ساتھ ہی آپ کے پاس ایک اور پاسیبیلٹی ہے کہ آپ اپنی وائف کے لیے ایک ویزٹ ویزا ویزٹ یعنی ٹرابلر وہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں پہ ویزٹ کریں کیونکہ آپ ای ایو نیشنل ہیں نیشنلٹی ہے آپ کے پاس تو آپ کی وائف کا حق ہے کہ وہ آپ کو یہاں پہ آکے ملے آپ کو یہاں پہ آکے ملے یعنی کہ آپ کو سیجن میں آکے ملے تو ان کو ویزر ویزا مل سکتا ہے کیونکہ آپ نے ساتھ دوسرا ان کا ویزا ہے پانچ ساتھ کا کارڈ وہ بھی اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کا پاکہ رشتہ پکا سچا ہے اور وہ آپ کو ویزر ویزا مل سکتا ہے کوویٹ کی وجہ سے کئی بار آج کل وہ ویزر ویزا نہیں دے رہے لیکن میں نے کافی کیس ہے کہ جن میں انہوں نے دیا بھی ہے اور ایسی کافی ریسے جن میں ویزر ویزا نہیں دیا لیکن اٹلیس یہ ہوگا کہ آپ کی وائف کا جو ویزا پاکستان سے بیٹھ کے امیگریشنل بورڈ میں وہ چل رہا ہوگا اور جو ان کا ویزا چل رہا ہے ان کا کوئی نیکی ریزلٹ چھ سات مہینے آٹھ مہینے میں آ جاتا ہے سات مہینے اگر ویزر ویزر ملتا ہے تو وہ آپ کو یہاں آکے جوائن کر لیں گی اور جب تک ان کا کیس کدھ رہا ہوتا ہے نا میگریشنل بورڈ میں یعنی کہ ان کے دوسرا ویزا پاپر ویزا ہے اتنے دنے تک وہ وہاں ویٹ کر رہی ہیں یہاں پر اور لیگر دیکھ سے یہاں رہ سکتی ہیں جی اچھا صاحب یہ ایک بڑھ صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے پچھے جس کے پاس بھی سویڈن کے ڈاکومنٹ ہیں اچھا اپنا پرائی جو ہے وہ پاکستان میں کر رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اس کو سویڈن سے کتنا عرصہ سویڈن سے باہر رہ سکتا ہے یا اس کے کوئی ڈاکومنٹ پر ارسل انداز تو نہیں یہ چیز ہوگی اس پہ ذرا تھوڑی وضاعت فرما دیں جی اب یہ سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر ہم بیٹے کی بات کر رہے ہیں تو ان بھائی صاحب کے پاس کونسا ویزا ہے اور ان کے بیٹے کے پاس کونسا ویزا ہے اور بیٹے کی ایج کیا ہے اگر ان چیزوں کا جواب مجھے نہیں ڈاکومنٹ تھے یہی ہیں انہوں نے ایجو یہاں سے گریس تھے وہاں وہاں گئے تھے انہوں نے اپی مارکنون وہاں سے وہ پانچ سال کے ان کے پاس کارڈ ہیں اب بیٹے کی اگزیکٹ انہوں نے ایج مجھے بتائی ٹھیک سر اگر ایسا ہے کہ ان کے پاس ای یو کارڈ کے ان کو ای یو کارڈ کی ویسے یہاں پہ کارڈ ملا ہوا ہے بھائی صاحب کو اور ان کو بیٹے کو اس وجہ سے ملا ہوا ہے پانچ سال کا کارڈ پھر ایسا ہے کہ افکورف وہ پاکستان رہ سکتے ہیں اور وہ وہاں کیا کہتے ہیں جا کے سٹڈی کا بریڈ کر سکتے ہیں لیکن اب ان کی ایج بہت ضروری ہے اب یہ نہ ہو کہ بیٹے کے جو کارڈ ہے وہ پانچ سال کا بیٹے کو ملا ہوا ہے جی میکسیم پانچ سال کا ملتا ہے کئی بار اس کا وہ کم بھی ہو سکتی ہے اگر ان کے پاسپورٹ کی جو ہے وہ ایکسپاری ریٹ جلدی آ رہے ہو کہ یہ بار کارڈ جو ہے تین چار سارے چار سال کا بھی ہو جاتا ہے لیکن لیٹس دے کہ وہ پانچ سال کا کارڈ ہے ان کے بیٹے کا ان کو ملا ہوا ہے اور وہ پاکستان میں پڑ رہے ہیں اگر تو وہ کارڈ ختم ہونے سے ایک اچھا عرصہ پہلے سال پہلے آ جاتے ہیں اور آگ کی یہاں پہ ان کو جائن کر لیتے ہیں اور جو ہی وہ کارڈ ختم ہوگا اس سے آنے سے پہلے ان کے بیٹے جو ہیں وہ یہاں پہ سسٹم کا حصہ بن گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے یا تو یہاں پہ پڑھائی کر رہے ہیں یا وہ یہاں پہ انہیں کام شروع کر لیا ہے پھر ان کو ایک extension ملنا آسانی ہوگی لیکن اس کیس میں ان کے بیٹے کو شاید permanent نہ ملے ان کے جو دوسری family member ہیں ان کے دوسری بیٹے ہیں وہ یہاں پانچ سال سے رہ رہے ہیں اور یہاں پڑھائی کرتے ہیں کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ پانچ سال نے یہیں پہ گزارے ان کو permanent مل جائے گا اگر باقی سارے demand جو ہیں یہ باعث صاحب fulfill کرتے ہیں باعث صاحب اگر کام چھم سب کی ان کا معاملہ ٹھیک چلتا ہے تو اگر ان کو permanent ملے گا ان کی family کو بھی permanent مل جائے گا لیکن جو ان کا بیٹا ہے جنہوں نے زیادہ زیادہ سب پاکستان سے باہر گزارا اور جو migration board ہے ان کو یہ پتا چلتا ہے تو پھر ایک risk ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایسے ہی ہوگا لیکن ایک یہ risk ہے کہ ان کے بیٹے کو جب وہ apply کریں گے تو ان کو شاید permanent نہ ملے ان کو پانچ سال کا اور card مل جائے یعنی کہ ایک اور پانچ سال کا card مل جائے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن ان کو پانچ سال کا اور card مل جائے گا اس کے لئے requirement یہ ہے کہ ان کے بیجے ایسے میں نے پہلے کا time سے پہلے واپس یہاں پہ Sweden آ جائیں یہ ناو کہ card ختم ان سے دو دن پہلے یہاں پر آئیں اور باقی پورے پانچ سال انہیں وہیں پہ گزارے ہوئے ہوں اور ان کی یہ جو ہے وہ تئیس چوبیس سال ہو گئی ہو یعنی کہ یہ بہت بڑے ہو یہ اکیس سے اوپر ہو گئے ہو تو پھر ان کو tension آ سکتی ہے ٹھیک ہماری سکرین پہ ایک سوال چال رہا تھا کہ انہوں نے study base پر یہاں آئے تھے سویڈن میں وہ اپنی study کو نہیں رکھ سکے continue تو اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں immigration کے لیے appeal کی تھی تو پھر medically وہ بیمار تھے جس کی وجہ تھے وہ case card cn نہیں آیا ابھی تک تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور next میں یہاں resident card لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں میں بھی ایک وقت کا سوال پڑھو سمجھ نہیں آئی یہ لیکھتے ہیں میں دوہزار انہی میں study visa پہ سکویڈن آیا تھا but study نہیں continue کر سکتا جو university نے revoke کرنے کے لیے immigration کو کہا اس کے بعد میں نے appeal کی ہوئی ہے کہ میں medicine medically بیمار ہوں ایک سے ایک سے ہو گیا ہے میرے کیس کا decision نہیں آیا مجھے کیا کرنا چاہیے next کے کیسے میں یہاں residence card لے سکتا ہوں ٹھیک ہے بھائی صاحب یہ بہت ایک کامن سوال ہے اگر آپ نے study visa لے کر آئے ہیں یا تو وہ چھے مہینے کا ہے یا وہ سال کا ہے یا وہ دو سال کا ہے maximum تو اکثر چھے یا سال مہینے سال کا ہوتا ہے چھے مہینے کا یا بارہ مہینے کا تو اگر آپ کی university نے ان کو بتا دیا کہ آپ بالکل پڑ نہیں رہے اور تو migration board والے وہ آپ کا visa revoke کر سکتے ہیں آپ کا visa cancel کر سکتے ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ decision migration board کا کر رہے ہیں یا آپ court کا فیصلہ کو فیصلہ کا بیٹ کر رہے ہیں anyway اگر آپ واقعی document میں show کر سکتے ہیں کہ آپ بیمار تھے اور آپ بیماری کی وجہ سے continue نہیں کر سکے تو پھر آپ کو extension ملنے کی possibility ہے لیکن اس کے لیے requirement ہے سر کہ آپ کے جو document ہیں جو آپ کے hospital سے یہاں سے ہوں گے وہ اچھے ہوں اور اس میں جو reason ہے آپ کی بیماری کی وہ proper طریقے سے آپ نے show کی ہوئی ہے تو اگر آپ کی بیماری واقعہ ہی ایسی ہے کہ آپ اس میں بالکل نہیں پڑ سکتے یا پڑ نہیں سکتے تھے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے extension دے دیں لیکن اگر وہ آپ کی migration board والے ہیں اگر وہ آپ کی اس document satisfy نہیں ہوتے کہ جو آپ بیماری show کر رہے ہیں وہ واقعہ ہی اس level کی بیماری تھی کہ آپ کے سر کے آپ اڑ نہیں سکتے تھے پھر وہ آپ کی ویزہ revoke کر دیں گے revoke کرنے کے بعد کی اثر کرنے کے بعد آپ کے پاس chance ہے آپ اس کو court میں لے کر جائے اگر آپ نے پہلے appeal کیا ہوا ہے پھر آپ court کو satisfy کا آپ نے کرنا ہے court کو آپ نے ان کو یقین دینا نا کہ آپ واقعہ ہی اتنے بیمار تھے کہ آپ کہ آپ نہیں پڑ سکے تو اس کے لیے آپ کو پھر ڈاکٹر سے ہاسپٹر سے نئے document show کریں جس میں clear لکھا ہو کہ یہ بندہ اتنا بیمار تھا کہ depression کا شکار تھا اس کا علاج چل رہا تھا جو بھی ہے وہ detail میں آپ کا certificate ہے آپ کے history آئے تاکہ آپ court کو یقین دینا نا جنائیں کہ آپ واقعہ اتنے بیمار تھے اگر آپ court آپ کے arguments buy کرتا ہے court آپ کے argument سے satisfied ہے تو وہ آپ کا case آپ کو اتنا کچھ extension ایک اور period کی مل جائے گی سمیسٹر کی اگر نہیں ملتی پھر آپ کے پاس یہاں پہ stake کرنے کا کوئی اور chance تو نہیں بنے گا کیونکہ آپ کا case ختم ہو جائے گا آپ دو پی لے کر سکتے ہیں نا پہلا court میں اور دوسرے court میں لیکن اگر پہلے court میں نہیں ہوتا تو دوسرے court میں بھی کام اکثر ہے بلکل ہی نہیں ہوتا وہ ختم ہو مشکل ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا case migration board نے reject کر دیا تو اوپر court میں بھی مشکل ہوتا ہے it depends on your 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 sickness and documents جو آپ کو court سے آپ کو hospital سے ملے اس کے بعد آپ کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا visa cancel ہو گیا تو آپ یہاں پہ بیٹھ پہ work permit بھی نہیں apply کر سکتے اس کے لیے بھی آپ کو سر واپس اپنے ملک میں جانا پڑے گا یہاں کے پہ بیٹھ کر آپ visa visa بھی سر آپ نہیں apply کر سکتے اس کے لیے بھی سر آپ کو واپس جانا پڑے گا اپنے ملک سے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے پاس صرف دو option ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس اور کوئی visa شدہ نہیں ہے جن کے پیپر ختم ہو گئے نا ان کے لیے دو ہی option ہوتے ہیں that's it simple جا تو آپ کا رشتہ ہوتا ہے کسی ایسے بندے سے جو کسی اور European country کے citizen ہے جس کے پہلے میں بات کر رہا تھا پورام کی شروع میں تو آپ پیچھے سے سن لیں گے اگر آپ کا رشتہ بن ہے تک کسی ایسے European citizen سے جس کے ساتھ آپ یہاں پہ apply کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو واپس جانا نہیں پڑتا آپ Sweden میں بیٹھ کے apply کر سکتے ہیں یہاں میں بیٹھ کے پیسلے کا ویٹ کریں گے یہ ہو گئے ایک چیز دوسرا ہوتا ہے asylum کہ آپ asylum apply کرتے ہیں اور پھر آپ کو پھر چھوک کرنا پڑتا ہے کہ asylum کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں آپ کی جان کو آپ کی صحت کو خطرہ ہے آپ کو کوئی نہیں کوئی آپ کے دشمن ہے جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں آپ کو آپ کو نقصان پہنچ جانا چاہتے ہیں تو اس انٹیوزیا ویڈ ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں آپ کو پتا ہوگا تو یہ دو option آپ کے پاس رہ جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور یہاں پہ بیٹھ کے apply کرنے کا کوئی option نہیں رہ جائے گا یا تو آپ کا رشتہ ہوگا کسی European citizen کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ بند ہے کسی کے ساتھ جس کے پاس swirish nationality swirish passport ہے پھر سارا آپ اس situation میں بھی وہ آپ کو واپس پاکستان بیجیں گے اور پاکستان سے آپ apply کر کے یہاں آئیں گے جہاں پہ آپ نہیں کر پائیں گے ہوفلی کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے یہ مارے سویڈن سے دوست ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ ان کا سوال کا جواب proper ملے اور میری خیال میں جیسے میں آپ کا سوال سمجھا ہوں اسی حساب سے میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک اچھا اور ریٹیل میں جواب مل سکے ہوفلی اٹلی میں بہترین ہو گیا ایک شبط صاحب یہ عادل محمود ہیں انہوں نے asylum apply کی تھی italy میں جی تو وہ reject ہو گئی پھر یہ وہ ایدھر sweden آ گئے پھر sweden آ کے انہوں نے پھر asylum apply کر دی تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے finger show ہو گئے ہیں finger show ہونے کی وجہ سے وہ مجھے deport کرنا چاہتے ہیں واپس اٹلی میں میں واپس اٹلی نہیں جانا چاہتا تو مجھے کوئی حال بتائیں کہ میں اب کیا کروں یہ سر چھوڑا اس میں ڈیٹیل بتا دینا اس میں ہمارے پاکستانی اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہ asylum apply کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا exact طریقہ جب کار جو ہے وہ اتنا نہ چاہیے اس کے بارے ہم ایک اور پروگرام آگے بھی کریں گے asylum کا میں ایک تاپے رکھیں گے صرف asylum کا لیکن ان کے جواب یہ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ asylum apply نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے انہوں نے اٹلی میں asylum ایک بار apply کیا ہوا ہے ان کو نہ ہو گئی ان کا case ہو گیا ختم اب یہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ان کے finger print نکل گئے اب یہ ایسا ہے کہ جو European country ہیں EU کی countries ہیں ان کا جو computer system ہے data system ہے وہ ایک ہے اگر آپ for example جرمنی کا وزر وزا لے کر آتے ہیں نا تو آج کل سر آپ جب وزر وزا بھی لے کر آتے ہیں نا تو آپ جرمنی کی embassy میں حاضری دیتے ہیں اور آپ نے finger print دیتے ہیں آپ italy کا وزر وزا لے کر آتے ہیں تو آپ نے finger print دیتے ہیں اگر آپ اگر آپ آتے ہیں italy میں asylum apply کرتے ہیں یا کسی بھی European ملک میں asylum apply کرتے ہیں تو آپ کے وہ finger print لیں گے وہ finger print پورے اورپ کے نیٹورک میں وہ share کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ sweden میں آ کے آپ اپنے finger print یہاں دیں گے نا تو اگر آپ نے کہیں اور finger print دیے ہوئے ہیں تو پوری آپ کی ہسٹی ان کے سامنے آ جائے گی یہ پہلی چیز ہے تو ایک common rule ہے European country کا ڈبلنگ convention اس کو کہتے ہیں ڈبلنگ convention کے ضرور جس کے اگر آپ نے کسی ایک ملک میں پہلے asylum apply کی ہوئی ہے تو پھر آپ کا جو case ہے وہی ملک کرے گا آپ آگے نہیں جا سکتے فر ایکزمپل آپ وزر وزا لے کے آتے ہیں فرانس کا پاکستان سے آپ آتے ہیں ان کے سوال کو ساسا لے کے جلتے رہیں گے لیکن میں additional برد بتا رہا ہوں اگر آپ وزر وزا لے کے آتے ہیں فرانس کا آپ جہاں سے سیدھا فرانس آتے ہیں جہاں جہاز لے کے آپ جرمنی آ جاتے ہیں آپ کسی بھی یورپی ملک میں لے کے آتے ہیں لیکن آپ کا وزر وزا جو ہے وہ فرانس کا ہے اگر آپ جرمنی میں آتے ہیں اٹلی میں آتے ہیں سویڈن میں آتے ہیں تو جب آپ asylum apply کرنے جائیں گے تو وہ آپ کے fingerprint لیں گے فرنگرپلن لیتے ہی ان کو پتا چلے گا کہ یہ باعثہ پہلے فرانس سے وزر وزر لے کے آئے ہیں تو پھر قانون کے مطابق Dublin convention کے مطابق آپ جو ہے asylum صرف فرانس میں کر سکتے ہیں جس ملک آپ وزر وزر لے کر آئے ہیں بے سک آپ جرمنی جائیں گے آپ اٹلی جائیں گے آپ portugal جائیں گے آپ کے اس ملک نے فرانس کو کہنا کہ یہ بندہ ہمارے پاس آ گیا ہے لیکن قانون کے مطابق یہ بندہ آپ کا بنتا ہے کیا آپ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں فرانس والے کہیں گے یس وہ مجبور ہیں تو اس کو فرانس بجا جائے گا اگر انہوں نے پہلے اٹلی میں apply کیا ہوا asylum تو ان کا case ختم ہو گیا اب کیونکہ اٹلی میں ختم ہو گیا ہے ان کا asylum ہو گیا اب یہاں پہ سویڈن میں آئے ہیں سویڈن میں کوئی پتہ چاہ گیا کہ ان کا اٹلی میں case ہو گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا پورے یورپ میں ان کا case ہو گیا ہے اس نے مطلب اس کا یہ ہے اب Sp dance کا case نیا چلا ہی نہیں سکتے اب ان کے پاس کوئی نئے بات ہی نہیں کوئی نئی چیز ہی نہیں اگر نئی چیز ہو گی بھی تو وہ بھیico گین Где میں ہو گی لیکن魚 والے اگر واپس جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ کا association ہو گیا ہم نے case کر دیا تب یہ اب کسی بھی بھائے مارے جائیں گے تو ان کے فنگے بھنٹ آتے رہیں گے اور ان کو وہ اٹلی بھیجتے رہیں گے ٹھیک تو یہ یہاں پر ان کا رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ان کا کچھ نہیں ہوگا انفورچنٹلی میں ان کو معجوز کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ انفورچنٹلی سر آپ کا کیونکہ آپ ان کو تو فیصلہ بھی ہو گیا انہوں نے کہا کہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں کیا ریپورٹ کرنا ہے تو فیصلہ بھی ہو گیا تو یہاں پین کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ وہی سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاپ کوئی یورپین کی سٹیزن کی آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے تو اس کے تھوہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں جی سر ہمیشہ ہمارے ساتھ کمال شفقت فرماتے ہوئے ہمارے پاکستان اور سیز لائنس فورم کے پریزنٹ چودری اجاز پیارہ صاحب ہمیں جوان کرتے ہیں لازٹ میں پروگرام میں اکثر اور بیشتر تو آج بھی میں ان کا منظر ہوں کہ شاید وہ بھی تشریف لائیں ہمیں جوان کریں اور وہ اپنی اعلیٰ رائے سے بھی ہمیں نوازیں اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے اس کا حصہ بنیں ہمارے پروگرام کا تو میرے خیال میں تھوڑی دیر تک وہ ہمیں ضرور جوان کریں گے کٹانا صاحب سوالات کا سلسلہ آہ کیسی سے جاری ہے اور اتنے سوال ہیں کہ بعض دفعہ شاید ہمارے ناظرین اس بات پر نراض بھی ہوتے ہوں کہ ہمارے ہر سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا تو پیارے دوستوں ہمارے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اور کٹانا صاحب کا آپ اگر ریگلر دیکھ رہے ہیں نا پروگرام تو ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ اگر کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو تو اس کو پوری دلیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں میں مطلب بہت خوش ہوں کہ یہ کبھی بھی اس طرح سوال کو نہیں لیتے کہ یہ پوری تحقیق کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی سوال ضائع نہیں ہوگا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے دس پندرہ سوال ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا نچو جواب شبک صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو وہ سیم ٹو سیم ایک ہی جواب ان کا بنتا ہے اب یہ ہمارے بھائی سپین سے ہیں وقار چیما صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سپین کا دس سال کا یورپن فیملی میمبرز ریزیڈنس کارڈ کیا وہ سویڈن میں چینج ہو سکتا ہے یا ان کو بھی میرے خیال میں میں ان کا سوال تھوڑا ضعفی کر دوں یا انہیں بھی وہ پانچ سال کا ای یو کارڈ لینا پڑے گا اس میں کیا جی میرے خیال میں وقار صاحب کے پاس ای یو کارڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ دس سال سے وہاں رہ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ای یو کارڈ وہاں پہ چینج کر سکتے ہیں چینج تو کر سکتے ہیں لیکن سر یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں بھی ادھر یہی ہے کہ گریس میں بھی دس سال کا کارڈ دیتے ہیں اور دس سال کا کارڈ ادھر ویلڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ای یو کا پانچ سال کا کارڈ لے کرنا میرا حیال ہے کہ ان کے پاس دس سال کا وہ کارڈ ہے جی جی وہی ہے تو کیونکہ ان کے پاس ای یو کارڈ اگر نہیں ہے اگر وہ ای یو کارڈ نہیں ہے تو پھر یہ چینج نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سپین میں اگر وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ کوشش کریں کہ آپ کو پتہ کریں کہ آپ میں پتہ نہیں ہے کتنے سال سے وہاں رہ رہے ہیں نا یہ بھی ہو سکتے ہیں ان کو اسی سال ملا ہو یا چھے سال سے رہ رہے ہیں آٹھ سال سے رہ رہے ہیں تو اگر آپ سر یہ پتہ کریں آپ کتنی جلدی کتنے سال سے رہ رہے ہیں اور کتنی جلدی ای یو کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں جو ہی آپ کے پاس ای یو کارڈ پھر آپ کے لیے دوسرے یورپین کنٹری میں شفٹ کرنا آسانی ہوگی یعنی کہ اٹلی ہے آپ کا جرمنی ہے آپ کا اور اردگید ہالنڈ ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں تو ایجو کارڈ ہوگا تو تب ہی آپ آسانی سے شفٹ سر کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے میں ویلکم کرتا ہوں اجاز سین پیارا صاحب جرمن سے ہمیں جوئنٹ کر چکے ہیں یہ میں نے تو پہلی اگزارش کی تھی کیونکہ یہاں پروگرام میں شفقت کٹھانا صاحب ہوں تو جاز پیارا صاحب ہم پہ شفقت نہ کریں یہ تو ممکن نہیں ہے تو ہم ان کو جذبہ لائیو ٹرانسمیشن کو ایک ہم کہتے ہیں اور یہ ضروری ہوتا ہے ناظرین کے یہ ایک سینئر اور ان کا اتنا بڑا یورپ میں تجربہ ہے پاکستانیوں کے مسائل پر یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تو ہم ان کو ہر شرط ہے کہ یہ ہمیں اپنی آراز سے نوازیں میں ایک اور گزارش کرتا چلوں ناظرین بعض سوالات آپ کے ایسے ہوتے ہیں سکرین پر جو مکمل نہیں ہوتے جس طرح ابھی پاکستان سے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں فیملی کے ساتھ سویڈن میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ وہ تعلیمی بیس پہ آنا چاہتے ہیں دس بیس پہ آنا چاہتے ہیں یا وہ کیسے طرح آنا چاہتے ہیں تو میں سوال تو میں نے آپ کے گوشت ازار کر دیا تو شکر صاحب اگر آپ اس پہ دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں میں فیملی کے ساتھ سویڈن میں آ کر سیٹل ہونا چاہتا ہوں پاکستان سوال کیونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی تو یہ آپ نے اچھا کیا کہ لوگوں کو ریکویسٹ کر دی کہ وہ فیوچر میں جو سوال ہمارے بھائی لکھیں تو اس سارے ڈیٹیل میں لکھیں تاکہ ہمارے لیے آپ کو آسان یعنی آپ کو اچھا جواب دینے ہم دے سکیں اب پاکستان سے یہاں آنے کے طریقے نہیں ہیں پوری یورپ میں دیکھ لیں یا تو آپ ایک تو سٹڈی کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں کسی بھی یورپین ملک میں آپ آئیں گے تو یا ایک تو آپ سٹڈی کر کر پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہر ملک کے یورپین کانٹریز کے تو ڈیفرنٹ قوانین ہیں ان کے رولز ہیں ان کی فیس ہوتی یونیورسز کی پہلے یونیورسز میں آپ ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں ایڈمیشن ملنے کے بعد ان کی فیس اپلائی کرتے ہیں پھر ویزا اپلائی لے کر آتے ہیں اور یہ بہت بڑا ٹرینڈ ہے بہت سارے پاکستانی سٹڈنٹس ہیں وہ یورپین کنٹری میں سٹڈی ویزا لے کر آ رہے ہیں ہزاروں کے تداسے ہیں ملکہ کئی کئی ہزار ہر سال ہر ملک میں آتے ہیں تو پہلی تو ہوگی یہ بات تو اگر آپ اپلائی کریں گے تو ساتھ افکرس آپ اپنی فیملی کے لیے بھی اپلائی کریں گے اس کے لیے بھی افکرس رولز ہیں جو ہمارا پہلا پروگرام دو ویکس پہلے تو اس کے پہلے پروگرام کا پہلا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ سٹوڈنٹس ویزا لینے کے لیے کیا قوانین ہیں سٹوڈنٹ میں تو بندہ یہ ساتھ وہ پروگرام لے سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ آپ شادی کر گیا آتی ہیں کسی کے ساتھ جہاں پہ قریرہ ہے اس کے ساتھ آپ کرشتہ ہوتا ہے تو آپ اس کے حساب آتی ہیں یا آپ یہاں ایک ورک ویزا لے کے آتے ہیں کام کا ویزا جس کے بارے میں میں دس منٹ پہلے بات کر رہا تھا کہ ورک پرمیٹ کے کیا قوانین ہے آپ یہاں پہ کام ڈونیں گے کام کیا آپ کی سیلری وہ دیکھیں گے کمپنی مائیگریشن والے پھر جو کمپنی ہوگی اس میں آپ ورک ویزا اپلائی کریں گے وہ کمپنی اچھی ہو پھرانی ہو تو ایک تو یہ ہو گیا چوتھا طریقہ ہوتا ہے سر کہ آپ بزنس ویزا اپلائی کریں گے بزنس ویزا کے بھی قوانین ہیں ڈیمانڈز ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک سیشن رکھنا پڑے گا فورٹی ایٹ منٹ ہو گئے تو ان کے ڈیٹیل میں ہم جواب تو نہیں دے سکتے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس کس بنا پہ آنا چاہتے ہیں لیکن یہ چار ہو گئے یا تو آپ پڑھنے کے لیے آئیں گے یا فیملی کے ساتھ آئیں گے یعنی کس کے ساتھ شادی کر کے یہاں پہ آئیں گے یا آپ یہاں پہ اکثر کام کریں گے یا سر آپ یہاں پہ آ کے اپنا بزنس ویزا پلائی کے بزنس ویزا لے کے آپ آئیں گے یہ مین چار کیٹیگوریز ہو گئیں بہت شکریہ میں اب گزارش کروں گا سب سے پہلے تو چودری جاز پیارا صاحب آپ کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ہفتے جو ویبنار کا اتمام کیا اور پورے یورپ سے لوگوں کو اس میں لیا اور پورے یورپ کے مسائلہ لاحقام تک بنچائے اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر ساتھ آپ سے ایک زیادہ بھی کروں گا کہ اپنی رائے یا کوئی سوال آپ پھرانا صاحب سے کریں اسلام علیکم پہلے تو آپ کے ناظرین کو میری طرف سے سلام دوسرا میں آپ دونوں بھائیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ جو لوگوں کو انفارمیشن فرام کرنے کا کام کریں یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کی وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی آپ کو جزا دے گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ایک کروڑا ورسیز پاکستانی ہے تقریباً گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق جو ریجسٹرڈ ہیں وہ پچاسی لاکھ ہیں اگر بائیس کروڑ کی عوام ہے پاکستان کے عبادی بائیس کروڑ ہے تو ایک کروڑ جو ہیں وہ برونے ملک رہ رہے ہیں خود ہی پرسنٹیج نکال لیں کہ پاکستان کی کتنی عبادی برونے ملک ہے تو یقیناً ہمارے ملک کی علاہات اچھے نہیں تو اسی وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی ملک کی ہم امیگریشن لے لیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں امیگریشن وہ لے رہے ہیں جو وہاں مزدوری کرتے ہیں جن کے پاس کوئی زیادہ تعلیم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پڑے لکھے لوگ رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کی راہ رمائی کریں ان لوگوں کو انفارمیشن دیں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مدسر خادم صلی اللہ صاحب آپ اور شفقت کھٹانا صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ خراج تحسین کے مستق ہیں آپ اندازہ خود لگا لیں کہ آپ کی انفارمیشن سے کتنے لوگ استفادہ کر رہے ہیں دوسری مدسر خادم صلی اللہ صاحب وہ ویبینار کا میں آپ کو بتاؤں آپ کے ملک گریس میں ایک ڈیڈ باڈی ائرپورٹ پر پڑی ہوئی ہے گجرانوالا کی کووڈ کی وجہ سے وہ کچھ ریکوائرمنٹ ہیں پاکستان نہیں جا رہی جس طرح کا کوپریشن چاہیے تھا نہیں ہو رہا تھا وفاقی موسف کے جو انٹر فیرنس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی وہ ایک دو دن میں ڈیڈ باڈی پاکستان چلی جائے گی جو لیٹر چاہیے تھا پاکستان امبیسی کی طرف سے وہ غصہ کو مل گیا ہے اب ایک لیٹر انہوں نے بھیجنا ہے وہاں پاکستان سے یہاں کی گورنمنٹ کے لیے تو یہ اسی ویبنار کی برکت ہے ورنہ وہ اس کے ورسہ تو گجرانوالا میں رو رہے تھے اور ادھر ان کی کوئی سننی نہیں رہا تھا آپ کے ملک گریس میں تو اس ویبنار کی برکت سے وہ تارک بٹی صاحب آئے ہوئے تھے سپین سے انہوں نے رابطہ کیا رابطہ کیا چھوٹی والے دن پھر امبیسی نے لیٹری شو کیا گریس امبیسی نے جو لیٹری شو کرنا تھا تو اگر ادارہ وفاقی موسف کا کی انٹرفیرنس نہ ہوتی تو یہ مسئلہ عالمی ہونا تھا باقی ایک سوال ہے کچھ دوستوں نے جرمنی کے حوالے سے بھی کچھ کویسچن کیے تو ای یو کارڈ کے حوالے سے یا ای یو کے جو رولز ہیں اس کے تو شفقت کھٹانا صاحب ایکسپرٹ ہیں کچھ مقامی رول ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ جرمنی سے بھی کوئی انفارمیشن دے اور اٹلی کے لیے تو ہمارے پاس محمود اسکر صاحب خین مجود ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا تاکہ وہ اٹلی کے بارے بھی انفارمیشن جو ہے وہ دیتے رہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ہم موورسیز پاکستانی بھائی ہیں میں ہوں مدسر خادم صاحب ہے شفقت کھٹانا صاحب ہے ہم ایک ٹیم کی صورت میں کام کر کے لوگوں کی جتنی علب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے تو میرے ایک بھائی ہیں آمر رضا صاحب وہ ویلکم کہہ رہے ہیں وہاں سے سپین سے میں ان کو ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ اپنا پروگرم کانٹینو رکھیں میں بھی اب آپ کے آپ جو سوالات کی جواب دیں گے سنوں گا ناظرین سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ ایک ہی پروگرم میں سارے سوالات کے جوابات مکمل نہیں ہو جائیں گے کھٹانا صاحب آر سیچڑے آپ کے لیے آذر ہے تو انشاءاللہ تعالی جتنی ملومات چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ کو ملتی رہیں گے اس لیے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی صاحب آر سیچڑے کو موجود ہوا کریں گے اور مدسر خادم سلطھ صاحب بھی موجود ہوا کریں جی بہت شکریہ پیارا صاحب آپ کی معبدوں کا تو شفکر صاحب یہ ورک پرمٹ والا بندہ ایک سوال لکھ رہا ہے کافی عرصہ سے جی پرمٹ والا بندہ کتنے سالے کی شعبے میں کام کر سکتا ہے جی حاصل دیکھیں آپ اس کو ایک پیشن میں بیشتک سائی زندگی کام کر دیں لیکن آپ ان کا سوال ہے کتنے سال کام کر سکتا ہے وہ صاحب آپ پوری زندگی ہے کہ پیشن میں کام کر سکتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہاں اگر بندے کے پاس ورک پرمٹ ہو تو اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ قوانین یہ ہیں کہ جس کمپنی سے درو آپ ورک پرمٹ میں لے کے آتے ہیں پہلا سال آپ نے اسی کمپنی میں کام کرنا یہ ریکوائیمنٹ ہے اور جو پہلے دو سال ہیں آپ نے اسی پیشن میں کام کرنے ہیں آپ نے پیشن چینج نہیں کرنا تیسے سال میں آپ پیشہ آسانی سے چینج کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کی کمپنی پہلے سال میں بینکرپسی ہو جاتی ہے کمپنی ختم ہو جاتی ہے یا آپ کو کام سے نکالا جاتا ہے نوٹس مل جاتا ہے اس سوچویشن میں آپ کام چینج ویسے کر سکتے ہیں میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کام اب کمپنی بینکرپسی نہیں ہوتی تو کم از کم دو سال جو ہیں وہ اسی سیم پیش سے گزارہ کریں تاکہ وہ آسانی سے آپ کو اگلا کارڈ مل جائے تو قانون یہ ہے کہ دو سال ایک ہی پیشہ اور پہلا سال ایک ہی کمپنی لیکن سم کنڈیشن میں وہ علاو کر دیتے ہیں اگر آپ نے کام چینج کرنا ہے یا کمپنی چینج کرنی ہے تو وہ کر دیتے ہیں اس کے لئے ریکوارمنٹس ہی ہیں جیسے میں نے کہا یا کمپنی بینکرپسی ہو کمپنی آپ کو نکال دے اور جو ہی آپ نے نیا کام سٹارٹ کرنا ہے نئے پیشے میں پہلے دو سال میں یہ ریکوارمنٹ ہے کہ نیا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ان کو ایک اپلیکیشن پوٹ کرنی ہوتی ہے کہ اب میں نے اس کے جہاں پہ کام سٹارٹ کرنا ہے وہ آپ کی اپلیکیشن پھر وہ ریکھیں گے اس کے ساتھ یہ بھی ریکوارمنٹ ہے جس نئی کمپنی ہے وہ ایک ایڈویٹائزمنٹ دے اس کام کے لیے کم از کم دس ورکنگ دے کے لیے تو باقی کمپنی دوسری ریکوارمنٹ کو بھی فولفل کرے تو یہ اکثر ہو جاتا ہے ٹینشن نہیں ہوتی لیکن اس لیے کہ اگر آپ اسی کمپنی میں ذرا اٹھ سا گزار سکتے ہیں تو یہ اچھا ہوتا ہے تاکہ آپ کو جو اگلا دو سال کا کارڈ ہے وہ مل دے اس کے بعد پھر آسانے سے آپ چینڈ کر سکتے ہیں جی کٹھانا صاحب یورپ کے ساتھ ساتھ جس طرح میں پہلے بھی انٹرو میں بھی ذکر کیا تو یہ چونکہ جذبہ اتنا زیادہ مقبول ہے کہ جیسے یہ پوری دنیا میں دیکھ جاتا ہے تارکین وطن اس سے بڑے گوھر سے دیکھتے ہیں تو اسی طرح یہ پاکستان میں بھی اس کی اللہ کے فضل سے اتنی ہی دھونگ دم ہے تو یہ پاکستان سے ہم دوسرا سوال آگیا عمر عزا صاحب پوچھتے ہیں یہ آپ کو اسلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی سویڈن میں کوئی گولڈن ویزا سکی ہے کوئی انویسمنٹ کرنی ہو پاکستان سے اگر کسی نے کرنی ہو تو وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے دیکھیں کوئی گولڈن ویزا یا سلور ویزا کی بالکل سار کوئی سکیم نہیں آپ کو فریسر والیکم السلام تو اس لئے کہ کوئی کوئی سکیم نہیں ہے بزنس ویزا کی پاسیبلیٹی ہوتی ہیں وہ بندہ اپلائی کر سکتے ہیں کافی لوگوں کو مل بھی جاتے ہیں اس کے لیے سر یہ سب سے پہلی ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ جو جس نے بزنس ویزا اپلائی کرنا ہے نا اس بندے کو یہ شوک کرنا سکے گا کہ وہ خود ایک بزنسمن ہے وہ بڑے لمبے عرصے سے ایک بزنس چلا رہے ہیں ان کا بزنس میں ایکسپیرینس ہے اور یہ پہلی ریکوائیمنٹ آگئی کہ آپ کو بزنس چلانا آتا ہے آپ بزنس کا ایکسپیرینس ہے دوسری چیز آپ جو بزنس یہاں پہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اسی فیلڈ میں وہی بزنس پاکستان یا کسی اور ملک میں آپ نے چلایا ہوا ہو یہ بھی بہت ضروری ہے سر اس کے بعد پھر وہ ریکھیں گے کہ آپ کتنی بڑی انویسمنٹ کریں گے اگر آپ چھوٹا موٹا کام کریں بزنس یعنی کہ اگر آپ نے ریسٹورنٹ چلانا ہے یا آپ نے کافی چلانا ہے یا آپ نے کار ورکشاپ لینی ہے یا اس طرح کے گیس سیشن ہوتے پمپ سیشن جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے بزنس اگر آپ نے کرنے ہیں تو ان میں بزنس ویزا نہیں ملتا ان میں بزنس ویزا بلکل نہیں ملتا جو اگر آپ نے بڑی انویسمنٹ کرنی ہے کوئی بھی پراجیکٹ ہو آئی ٹی کا پراجیکٹ ہو ایمپورٹ ایکسٹ ہو یا اس طرح کا جس میں آپ نے بڑی انویسمنٹ کرنی ہے اس میں بزنس ویزا کی پاسیبلیٹی ہیں وہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو آپ نے پھر آپ کو جب آپ اپلائی کریں گے آپ کا بزنس پلان ہوگا مارکٹنگ پلان ہوگا آپ نے یہ شروع کرنا کہ آپ نے سویڈن میں سروے کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بزنس ویڈن میں چلے گا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اگر کمپنی خرید نہیں ہے کمپنی خرید نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں اپنی فیملی کے لیے پیسے ہیں تو اف کورس یہ ایک نم بہت نمی ڈسکشن ہے لیکن اف کورس یہ پاسیبل ہے میں آپ کو کیونکہ دو میٹر رہ گئے ہیں پروگرام کے تو آپ کو بھی میں ریفر کرتا ہوں یوٹیوب میرا ایک چینل ہے اس میں بزنس ویڈن بزن ویزا کا ایک کلپ پڑا ہوا ہے بیس منٹ کا تو آپ کے تقریباً ستر پرسنٹ سوال ہیں اس کے جواب اس میں ہیں تو آپ اس کو سنیں یہ بھی سر یہ ایک ایک نا اچھی چیز ہے کہ پاکستان سے کافی لوگ سوال کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم پراپر ایک اور آگے جا کے نا ایک لمبی ڈسکشن کریں گے تاکہ ان کو ڈیٹیل میں سوال ملیں ان کے لیے بھی اگر وہ ورک پرمنٹ کا سوچ رہے ہیں سڑی ویزا کا سوچ رہے ہیں یا بزنس ویزا کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم ان کے سوالوں کا جواب ڈیٹیل میں دیں یہ نہیں کہ تین منٹ میں کوئی جلدی فارق کر دیں یہ بھی ضروری ہے شکریہ شبکت صاحب آخر میں گزارش کروں گا چودر اجاز پیارا صاحب اگر آپ اپنے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں میں ایک ایک تو یہ محمد ادری صاحب کا کھٹانا صاحب سوال کا جواب پلیز ذرا دے دیں بلکل جی بلکل میں لکھتے ہیں اگر تو یہ دیکھیں اگر تو یہ سٹڈی ویزا میں پہ ہے نا سکوکہ میں نے پورا سوال نہیں دیکھا اچھا اگر آپ کے پاس سٹڈی ویزا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ نے سٹڈی کے بعد ورک پرمیٹ اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ کسی بھی فیل میں کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ جس 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 فیل میں پہلے کام کرتے تھے جب سٹڈی کرتے تھے تو آپ نے اگر فیل چینج کرنی ہے تو اس نارا پرابلم یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اپلائی کر دیں گے بس ورک پرمیٹ کا ویزا کسی بھی فیل میں پھر آپ کو وہی رہنا پڑے گا پھر آپ چینج نہیں کریں آپ کے لئے چینج کرنا مشکل ہو رہا لیکن ہاں جس میں آپ پہلے کام کرتے تھے سٹڈی ویزا کے دوران اور بعد میں آپ چینج کسی اور میں آپ کر سکتے ہیں برک پرمیٹ اس نارا نیشیو اٹھول یہ میں اگر اجازت ہو آپ کی تو یہ ایک سوال ہے جرمنی کے مطلقہ اگر میں اس کا جواب دے دوں جی بالکل یہ سید زید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جرمنی کا لانگ پیریڈ ویزا کب اپلائی کیا جا سکتا ہے اور پاسپورٹ کب سید زید صاحب اگر آپ نے پانچ سال مسلسل کام کیا ہے اور بے آئین آپ نے بے آئین لینگویج کورس جو جرمنی کا وہ کیا ہے جرمن لینگویج کا تو آپ یہاں کا ام بے فرست ویزا جو جو ویزا فار ایور ویزا ہوتا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں پلس آٹھ سال کے بعد آپ یہاں پاسپورٹ بھی جو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک یہ ساب لکھتے ہیں کہ سیزنل ویزے کب جو ہے اٹلی کے ان کے ویزے کب لگیں گے تو ان کو میں صرف ایک ہی جواب دوں گا کہ جب ابھی تک تو وہاں اٹالین امبیسی جو ہے اس کے حالات بہتر نہیں ہوئے جب تک وہ بہتر نہ ہوا ویزے کس طرح لگیں گے تو جب تک ہم خود ہی کوشش جدوجود اعتماعی طور پر مل کر نہیں کریں گے اعتماعی طور پر جو پاکستان میں کرپٹ مافیا ہے جو لوگوں کی جن کی وجہ سے انکواری لیٹ ہوتی ہے یا جو ایک جیری فیڈیکس کا ایک مافیا پاکستان میں بنا ہوا ہے جب ان کے لیے سب مل کر جدوجود نہیں کریں گے یہ کرپٹ مافیا ختم نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے رکافٹیں ہیں ہم پولٹیکل پارٹی کے پلیٹ فرم کے پہ تو انرجی ضائع کرتے ہیں دوسرے کو گالیاں خوب نکال لے ہوتے ہیں لیکن جو کرپٹ مافیا ہے ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں کہ کہاں کہاں اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے کہاں کہاں ان کی آگ تلفی کی جا رہی ہے ان کے خلاف جو اوورسیز پاکستانیوں کا آگ مارے ہیں ان کے خلاف متعدہ کر ایک جنگ لڑنے کی ضرورت ہے تو جب تک اس طرح کے لات بہتر نہیں ہوں گے تو پھر کہ سوالوں کے جواب بھی کہیں سوالوں کے جواب دینے بھی بہت مشکل ہیں کہ کس کب ویزے لگیں گے کب نہیں لگیں گے تو میں تو آخر میں یہیں ریکویسٹ کروں گا کہ جو میرا پیغام بھی کہہ لیں کہ یہ جو آپ نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اس کو جاری رکھیں تو دعائیں لوگ دعائیں دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگزیکٹ انفارمیشن دینا اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں کیونکہ جو ڈس انفارمیشن فلا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کے سامنے کی دیوار بن جاتے ہیں آپ لوگوں کی صحیح پر آپ پر رانوائی کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچ جاتا ہے اور اچھی رانوائی کرنے سے کئی لوگوں کا مستقبل بن جاتا ہے اور کئی لوگوں کو بروقت ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں اگر یہ پردیس میں کسی بچے کو بروقت ڈاکومنٹس نہیں ملتے تو ماں باپ تو پیچھے رو رہے ہوتے ہیں خوار ہو رہے ہوتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ جن کو وہاں پر بروقت ڈاکومنٹس نہیں ملتے وہ بھی نفسیاتی جو امراض ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کھٹانا صاحب اور مدثر خاتم صاحب آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ یہ کام جو ہے یہ مستقر مزاجی کے ساتھ جاری گئے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا پیارا صاحب لازمینٹس میں آپ شبکت صاحب کچھ کہنا چاہیں گے جی یہ آخری سوال لکھا ہے نمیر روہے نے کہ سویجر میں آپ کیسے مل سکتے ہیں تو یہ تو بہت آسان ہے اگر آپ سویجر میں رہتے ہیں تو میرے لیے تو مل سکتے ہیں آپ آپ جو ہیں وہ فیس بک پیج میں جائیں اور وہاں پہ میسل لکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ملے گا اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ پاسیبل ہے ایسی تو کوئی بات نہیں تو آپ میرے جو فیس بک پیج ہے اس میں جائیں اور میسیج لکھیں تو انشاءاللہ آپ سے کسی 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 رابطہ آپ کو ریپلائی آجائے گی اور آپ سے ملاقات کے ضرورت پرید وہ بھی ہو جائے گا اب یہ ایک اور سوال ہے پینشن سسٹم یہ بہت لمبا سوال ہے لمبی بیس ہے انشاءاللہ اس کو اگری بار لیں گے کیونکہ ٹائم بہت آگے ہو چکا ہے میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ امید ہے کہ آپ لوگ جنہوں نے سوال کیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جواب اچھے ملے ہوں جیسے اگر آپ سوال جیسے جس کا سوال آپ چاہتے تھے اگر آپ کو سوال نہیں ملے آپ سوال دوبارہ کریں نیکس ٹائم یا میرے فیس بک میں کریں تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو دوبارہ اچھا سوال دینے کی کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو اگر ہم نے کسی کا جواب ٹھیک نہیں دیا تو ہم اس سے معذرت کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش رہے گی کہ آنے والے پروگراموں میں انہی چیزوں کو اور ریٹین میں آپ کا جواب دیں تو اللہ خیر کریں جی سر باقی میں آخر میں ایک بات کٹ کر ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ جو بھی دوست باپ یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ اپنی اپنی فیس بک پیج پہ اس کو لازمی شیئر کریں آپ اتنا کام تو کر دیں کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ہم تو ہم نے تو پروگرام کر دیا آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے آزاروں لوگوں تک یہ پروگرام پہنچ جائے گا یہ انفرمیشن پہنچ جائے گی آپ کے کلک کرنے سے تو اس لیے جو بھی دوست اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں اپنی اپنی فیس بک پر اپنی وال پر اس کو لازمی شیئر کریں بہت شکریہ شکریہ آخر میں یہ جو آپ کو پیارا صاحب نے کہا یہ لازمی کیجئے یہ سمجھے کہ یہ نیکیاں کمائیں اور میاں تلت انیس صاحب آپ کا سوال مارے پاس آگے انشاءاللہ نیکس اپیزوڈ میں آپ کے سوال کا اپور جواب دیا جائے گا جن میرے مختلف دوستوں نے کٹانا صاحب کا نمبر مانگا وہ یا ہم نے انبکس کر دیں گے یا آپ فیس بک پیج پر جائیں اور وہاں میسج کریں اور آپ کون سے رابطہ ہو جائے گا نظرین لاسٹ میں آپ تمام بائیوں سے یہ ایک زارش ہے کہ کل شب رات ہے تمام حباب اجتماعی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت یہ جو پوری انسانیت پر کرونا وائرس جیسی ایک مرض پوری انسانیت کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے اس سے نجات کا کی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت سے ہماری نجات فرمائے اور تمام دیکھنے سننے والوں کو بہت زیادہ شکریہ نیکسٹ سیچڈے تک اجازت دیجئے اللہ نکے بان خدا حافظ شکریہ شکریہ موسیقی